موسیقی 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 اسلام علیکم پروگرم کسان کے نام کے ساتھ میں ہوں بنیامین شوکر پاکستان کا دل شہر لاہور خوبصورتی میں بے مثال ہونے کے ساتھ تاریخی لحاظ سے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے دنیا کے پرانے قدیم اور ثقافتی شہروں میں لاہور کا نام نہ شامل کیا جائے تو تاریخ ادھوری سی رہتی ہے مگر بدقسمتی سے آپ اس شہر کی خوبصورتی درختوں میں مسلسل کٹائی کی وجہ سے مان پڑھنا شروع ہو چکی ہے موسیقی محضب اور ترقی آفتہ معاشرے میں اربن پلانٹیشن یعنی شہروں میں باغبانی شہر کے کل رکبے کے بیس فیصد سے بھی زائد رکبے پر ہونی چاہیے مگر بدقسمتی سے لاہور میں اس وقت ٹوٹل اربن پلانٹیشن دو فیصد سے بھی کم ہے جو انتہائی خطرناک ہے آج کا پروگرام شہری باغبانی کے بارے میں ہے ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح پاکس اینڈ ہارٹیکلچر آتھارٹی شہر کو خوبصورت بنانے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے اس کے علاوہ اگر آپ بھی باغبانی کا شوق رکھتے ہیں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کس وقت کون سا پودا کیسے لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کی ملاقات کروائی جائے گی اس فیلڈ کے ماہرین سے اربن گارننگ یعنی شہروں کے اندر خالی جگہوں اور چھتوں پر باغبانی کرنا اب ترقی آفتہ ممالک میں بڑی تیزی سے پروان چڑھ رہا ہے ایک درخت 36 ننے بچوں کو آکسیجن فراہم کرتا ہے اور دو درختوں سے پورا خاندان آکسیجن حاصل کر سکتا ہے دس درخت ایک ٹن ائر کنڈیشن جتنی ٹھنڈک مہیا کرتے ہیں آج پاکستان سمیت دنیا کے اکثر ممالک میں گلوبل وارمنگ مسلسل بڑھتی جا رہی ہے جس کی ایک وجہ درختوں کی مسلسل کٹائی بھی ہے گلوبل وارمنگ اور سموگ جیسے مسائل سے نبٹنے کا ایک ہی حل ہے کہ درختوں کی تعداد بڑھائی جائے کلوریڈا اسٹیٹ میں کل رقبے کے 36 فیصد پر درخت لگائے گئے ہیں اور آبوہوا کے لحاظ سے اس شہر کا شمار دنیا کے بہترین شہروں میں کیا جاتا ہے جبکہ لاہور میں صرف دو اشاریہ 6 فیصد رقبے پر درخت پائے جاتے ہیں اور لاہور کا شمار فضائی آلودگی کے لحاظ سے دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں ہوتا ہے اگر لاہور شہر کی فضاء کو صاف کرنا ہے تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ درختوں کی تعداد کو بڑھایا جائے جتنے زیادہ درخت اتنی ہی فضاء صاف اور شفاف آئیے دیکھتے ہیں کہ لاہور شہر میں درختوں کی تعداد کب اور کیسے کم ہوئی لاہور شہر میں دیگر شہروں سے آئے ہوئے افراد 37 فیصد سالانہ کے حساب سے بڑھ رہے ہیں کراچی کے بعد سب سے زیادہ اربنائزیشن لاہور میں ہو رہی ہے جس کی وجہ سے یہ شہر گنجان آباد ہوتا جا رہا ہے لوگوں کی رہائشی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے رہائشی سوسائٹیز بنائی جا رہی ہیں کمرشل ایکٹیویٹیز بڑھتی جا رہی ہیں مگر سب سے افسوسناک پہلو یہ ہے کہ جس قدر درختوں کی کٹائی ہو رہی ہے اس تناسب سے درخت نہیں لگائے جا رہے اگر یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا تو لاہور کی فضاء میں سانس لینا بھی مشکل ہو جائے گا لاہور کی قدرتی خوبصورتی بحال کرنے میں پارکس این ہارٹی کلچر اتھارٹی اہم کردار ادا کر رہی ہے سڑکے ہوں پارکس یا تاریخی مقامات اتھارٹی ہر جگہ سبزہ اگانے میں پیش پیش ہے اربن گارڈننگ یعنی شہروں کے اندر جنگلات کی کیا اہمیت ہے یہ جانے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ پارکس این ہارٹی کلچر کے شعبہ پاغات کے انچارج تاریخ زیادہ موجود ہیں اس حوالے سے ان سے مزید بات کرتے ہیں سلام علیکم بلکم سلام سب سے پہلے یہ بتائیں کہ کسی معاشرے میں اربن گارڈننگ کی کیا اہمیت ہے میں آپ کو بتاؤں کہ زمین کا بناہ سنگار درختوں سے ہے اگر آپ نے لوگوں کو بیماریوں سے بچانا ہے تو آپ کو درخت زیادہ سے زیادہ لگانے چاہیے آپ یہ دیکھیں گے کہ ہم ایگری کلچر میں اکثر استعمال کرتے ہیں سکھر دپیر تے رکھ دی چھاں واہ مولا تیرہ ہی نہ تو آپ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جتنے درخت لگائیں گے ایک درخت ہے اٹھائیس ننے من میں بچوں کے لیے اکسیجن مہیا کرتا ہے اگر زمین کو آپ نے بچانا ہے اس انوائرمنٹ کو بچانا ہے تو آپ کو زیادہ سے زیادہ پلانٹیشن کرنی ہوگی اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے گورنمنٹ آف پاکستان نے شہر میں اربن فاریسٹ کا ایک کنسپٹ ویش کیا اور جو ہم نے ایک فٹ بائی فٹ میں پودا لگایا ایک کنال میں یارہ سو پچیس پودے لگائے ہیں تاکہ اس موسم کو زیادہ سے زیادہ پاک کیا جائے بیماریوں سے صاف کیا جائے اگر آپ نے ہسپٹل بند کرنے ہیں تو آپ کو زیادہ سے زیادہ انوائرمنٹ کو بہتر کرنے کے لیے درختوں کو لگانا ہوگا کیا وجہ ہے کہ ہم زیادہ امپورٹڈ اور یہ جو خوبصورتی والے پودے ہیں یہ لگا رہے ہیں جو ہمارے انڈیجنس پلانٹس ہیں ان کو ہم نے چھوڑ دیا ہے یہ آپ کا بڑا ریلیونٹ سوال ہے ہمارے انڈیجنس پلانٹ تقریباً اٹھارہ سے بیس ہیں چاہیے تو یہ کہ ان کو لگائیں اور وہ زیادہ سے زیادہ دیرپا بھی ہیں ان کی لائف بھی زیادہ ہے آرنمنٹل درخت بھی وہ لگائے جاتے ہیں جن پر فولیز زیادہ ہو جن سے زیادہ سے زیادہ پتے ہیں انوائرمنٹ کے حوالے سے وہ زیادہ مستفیض کرتے ہیں اور ان کو لگایا جاتا ہے اچھا کیا وجہ ہے کہ ابھی تک لاہور میں اگر دیکھا جائے تو تین فیصد سے بھی کم رقمے پر جنگلات ہیں جبکہ سٹینڈرڈ ہے کہ تیس فیصد سے زیادہ پر ہونے چاہیے نہیں یہ لاہور کی بات نہیں ہے یہ ہمارے پورے پاکستان میں ایک علمیہ ہے کہ ہمارا جو تیس فیصد کم از کم آبادی کا رقمے کا وہ درختوں کا ہونا ضروری ہے اب ہر آدمی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میرے گھر کے آگے تو درخت نہ ہو دوسرے آگے درخت ہو ہمارا کسی کی شاک کبھی کاٹنے نہیں دیتے اس پر پابندی لگائی ہے گورنمنٹ آب پاکستان نے اور ہائی کورٹ کی طرف سے ایک سپیشل یونٹ بنا ہوا ہے جس کو جیسے صاحب ڈیل کر رہے ہیں کہ درخت زیادہ زیادہ لگائیں اور ان کو کٹائی نہ کی جائے کروڑوں شہر ہیں لیکن لاہور نمبر وانے علودگی میں تو جو درخت آپ لگا رہے ہیں ان کا امپیکٹ نہیں آ رہا انشاءاللہ آئے گا دیکھئے ایک درخت جب ہم چھوٹا لگاتے ہیں تو تین سال کے بعد اس کا رزلٹ آتا ہے جب وہ پروان چڑھتا ہے جب وہ کمزگم آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا درخت زمین سے باہر آئے گا تو پھر ہی اس کا رزلٹ آئے گا جس قدر پودے لگائے جا رہے ہیں ان کی حفاظت کی گئی ان کی آبیاری صحیح کی گئی ان کی دیکھوال صحیح کی گئی اور انشاءاللہ آپ ان کو پھیلتا پھولتا دیکھیں گے اس وقت ہم فضائی علودگی کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے انیس سو اٹھاسی کی نیشنل فارس پالیسی کے مطابق کل ملکی جگرافی رکبے کا کم از کم تیس فیصد پر جنگلات ہونا ضروری ہے مگر بدقسمتی سے ہمارے ہاں چھ فیصد رکبے سے بھی کم رکبے پر جنگلات پائے جاتے ہیں باغو کا شہر لاہور اب علودگی میں دنیا کے کروڑوں شہروں کو پیچھے چھوڑ چکا ہے اکتوبر شروع ہوتے ہی سموگ بھی شہر کو اپنی لپیٹ میں لینا شروع کر دیتی ہے اور جنوری تک یہی خطرناک صورتحال وقفے وقفے سے جاری رہتی ہے درخت کاربن ڈائیکسائیڈ اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں جبکہ اس کے بدلے میں فریش آکسیجن مہیا کرتے ہیں جس سے کررہ عرص پر انواع اقسام کی حیاتیات زندہ ہیں فارس پالیسی پر عمل کیا جاتا تو آج لاہور بھی دنیا کے صحت افضاء شہروں میں شامل ہوتا شہر کی خوبصورتی کو چار چاند لگانے کے لیے پارک سین ہارٹی کلچر اتھارٹی کا کردار ہمیشہ سے ہی اہم رہا ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل محمد آہر صاحب موجود ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ اس وقت لاہور میں کیا کیا پروجیکٹ چل رہے ہیں اور لاہور سے آلودگی کا خاتمہ کب تک ممکن ہے اسلام دوستر سب سے پہلے فرمائیں کہ اس وقت ہمارے کون کون سے پروجیکٹ ہیں جو فیوچر میں ایک امید ہیں کہ ہمیں لاہور میں صاف اور شفاف انوارمنٹ ملے گی دیکھیں اس میں سب سے پہلے تو میں آپ کو تھوڑا بریف کرتا ہوں کہ اگزسٹنگ جو سیچویشن ہے لاہور میں جو ہمارا گرین کور ہے اور ٹری کور اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہماری جو سیچویشن ہے وہ کتنی بری ہے اس وقت ہم اگر ٹوٹل گرین ایریا کی بات کریں تو ہمارا دس سال میں تھرٹی سکس پرسنگ گرین ایریا سے ابھی جو ہے کہ وہ ہم مارس سے تین سال پہلے جو تھرٹین پرسنگ گرین ایریا پہ تھے ابھی ہم فائی پوائنٹ سکس پرسنگ گرین ایریا پہ ہیں باقی سارا جو ہے کہ وہ ہمارا جو ایریا ہے وہ جیلو ہو چکا ہے یعنی اس پر کنسٹرکشن ہو چکی ہے تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ سیچویشن کتنی بری ہے اور اگر ہم صرف ٹری کور کی بات کریں تو ٹری کور جو ہے ہمارا تھری پوائنٹ فائی پرسنٹ سے اب میچے آکے زیرو پوائنٹ سیون زیرو پرسنٹ ہے جو کہ لاہور میں اگر پورے ڈسٹرک لاہور کی بات کریں تو ایک پرسنٹ بھی ٹری کور نہیں ہے وہ ایریا جو صرف ہی ایچے دیکھتا ہے یا جہاں پہ جو گورنٹ کے بڑے پلوٹس ہیں یا گورنٹ کی بڑے جو پارس ہیں اس ایریا میں جو ہے کہ آپ کے پاس فائی پرسنٹ کے قریب ٹری کور ہے باقی ریسٹ آف لاہور کو اگر آپ ٹوٹلی دیکھیں گے تو پوائنٹ سیون زیرو پرسنٹ جو ہے کہ وہ آپ کا ٹری کور ہے سر وجہ کیا ہے اتنی تباہی کیوں ہو رہی ہے اور ذمہ دار کون ہے اس میں دیکھیں اس میں دو فیکٹر ہیں ایک تو اس میں پہلا فیکٹر جو ہے کہ وہ آپ کی اربنائزیشن ہے اربنائزیشن آپ کی لاہور کی فورٹی پرسنٹ جو ہے کہ وہ اربنائزیشن ہے اور اس میں جو آپ اندازہ لگائیں کہ اس میں جو ایک ہماری کنٹری مائیگریشن ہوتی ہے ٹوورٹسٹی اس میں جو ہے کہ ہمارا تھرٹی پرسنٹ ہے سیونٹی پرسنٹ جو ہے انڈیجنس جو ہے کہ وہ پاپولیشن گروت ہے اب اس کے بعد جو ہے کہ اگر 2027 تک یہ جو ہے ہماری 70% تک جو ہے کہ وہ اس کی پاپولیشن ڈینسٹی بھی بڑھے گی اور مایگریشن بھی ہوگی تو سیچویشن اتنی زیادہ جو ہے کہ وہ ورس ہونے جا رہی ہے باقی جو اس کی رسپونسیبیلیٹی جو مین ہے وہ تو ہماری جو ہے کہ وہ جو ہماری سیٹی کی اربن ڈویلمنٹ کی پلیننگ ہے جس ہیدارے کا کام ہے یہ اس کی ذمہ داری تھی اور کہ اس میں جو ہے کہ گرین ایریا جو ہے کہ ان کو کسی بھی صورت میں کمپروبائز نہیں کرنا چاہیے تھا یہ فرمایا کہ ڈیفرنٹ کنٹریز میں جو ہاؤس پلیننگ والے ہیں جب وہ اپروول دیتے ہیں کسی کے گھر کے کنسٹرکشن کی تو اس میں یہ منڈیٹری ہوتا ہے کہ ایک یا دو یا تین درخت اور جو روف ٹاپ ہے وہ گرین ہوگا لیکن پاکستان میں بدقسمتی سے ایسا نہیں ہے کیا ایسا قانون بن سکتا ہے کیا ایسا بننا چاہیے جی ہم ابھی پرپوز کر رہے ہیں کہ اٹلیس جو ایک کنال کے گھر میں جو ہے فائیو ٹریز جو ہے اور اسی طرح جو فائیو مرلا کا گھر ہے اس میں ایٹری جو کمپلسری ہونا چاہیے مرے سر یہ بتائیں کہ جو پارک اور آرٹیکلچر آتھارٹی ہے اس کا جو رول تھا وہ صحیح سے پلے ہو رہا ہے دیکھیں اس میں جو ہے پنیاب اور آرٹیکلچر آتھارٹی جو ہے کہ اس وقت جو ہے کہ وہ وان تھاؤزن کے قریب پار چھوٹے بڑے دیکھتی ہے لیکن اگر آپ کمپلیٹ پار دیکھیں تو ایٹ فیفٹی کے قریب جو ہے وہ پار ہیں جو یہ ہم اس کو منٹین کرتے ہیں باقی جو تھری تھاؤزن جو ہے کہ وہ ایکڑ پہ ہماری گرین بیلٹس ہیں اب ایریا جو گورنمنٹ کے ہیں یا جو اوپن ایریا ہے وہ تو بہت کم ہیں جہاں پہ ابھی جو ہے کہ وہ آویلیبل ہوں اور پی ایچے نے وہاں پہ کسی قسم کارٹیکلچر نہ کیا ہے لیکن سٹل جو ہے کہ وہ آئی بلیو کہ وہی آسیل فوکسڈ آن ہارٹی کلچر اور ہمیں جو ہے کہ وہ فارسٹیشن کی طرف جو ہے کہ وہ جانے کی ضرورت تھی اور کیونکہ ابھی بھی جو آپ دیکھیں کہ اگر ہم نے اپنا ایریا جو ہے ٹوانٹی فائی پرسن تک لے کے جانا ہے لاہور کا ٹری کور تو ہمیں ابھی بھی تقریباً ڈیٹ سے پونے دو لاکھ ایکر جو ہے کہ وہ ٹری کا ڈیشن کرنا ہوگا تو ہمارے پاس اتنی زمین آویلیبل ہے لاہور میں اس کو کیا جا سکتے ہیں لیکن اس میں ہم نے ڈائیگنوز کی ہیں کچھ جو جگہ ہیں جیسے ریلوے ٹریک جو ہے کہ پورا سٹی کے اندر سے گزرتا ہے وہ تقریباً ساٹھ ستر کلومیٹر کی وہ کول سٹریپ ہے اس کی دونوں سائیڈیں ہیں رنگ روڈ جو ہے نہ صرف وہ روڈ کا رنگ روڈ ہونا چاہیے بلکہ وہ ٹری کور کا بھی رنگ روڈ ہونا چاہیے اس کی دونوں سائیڈوں پر جو آویلیبل لینڈ ہے وہ سارا ٹری کور ہونا چاہیے جی جی وان لائنر کی بات کی جائے تو کہاں ہرڈل ہے کہ ہمارا لاہور کا اور اوورال پنجاب کا جو انوارمنٹ ہے وہ اب پلوٹ ہوگا اس میں جو ہے کہ سمپل سی پہلی بات ہے کہ آپ کو تین چار سٹیپ جو ہے کہ وہ لینے پڑیں گے ایک تو آپ کو جو یہ ٹریفک ہے اس کی جو میٹیگیشن آپ کو کرنی پڑے گی گریجوالی جو پرانی گاڑیاں ہیں ان کی آپ کو لیمٹ ڈکھنی پڑے گی وہ اس سسٹم سے ختم کرنی پڑے گی پھر آپ کو جو ہے کہ وہ لیکٹک جو ہے اس کی طرف جانا پڑے گا پھر جو گئی انڈسٹریل یونٹ ہیں جیسے بیجنگ میں انہوں نے چائنیز نے کول والے دوسرے وہ ختم کر دیا ان کو ریلوکیٹ کرنا پڑے گا یہاں سے اور تیسرا فور موس جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اٹلیس جو ہے کہ ٹونٹی فائیو تھاؤزنڈ ایکر جو ہے فور نیکس فیفٹین ایئر جو ہے کہ وہ ٹری پلانٹیشن کرنی پڑے گی گرین جو انفرسٹرکچر ہے اس پر آپ کو بہت زیادہ پیسہ لگانا پڑے گا جی سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ اگر ہمیں شہر لاہور کو رہنے کے قابل بنانا ہے تو یقینا ہمیں اس کے انوائرمنٹ کو کلین کرنا ہی پڑے گا اور اس کے لیے ہیوج ورک بھی چاہیے انفرسٹرکچر بھی چاہیے اور لاغت بھی چاہیے شہر کی فضاء کو سانس لینے کے قابل بنانا صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں کیونکہ حکومت ہر جگہ درخت نہیں لگا سکتی ہر شہری کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر، گلی، محلے اور کھیتوں میں درخت لگائے جنگلات کی تعداد زیادہ بڑھائے تاکہ آئندہ نسلوں کے لیے یہ فضاء سانس لینے کے قابل بنائی جا سکتی درخت لگانے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کے پاس بہت زیادہ زمین ہو بلکہ آپ کے گھر کا چھوٹا سا لان بھی دو درختوں کی میز بانی کر سکتا ہے آپ کے گھر کی چھت پر بھی سبزیاں اور چھوٹے قد والے پودے اگ سکتے ہیں جہاں سے آپ تازہ سبزیاں حاصل کر سکتے ہیں آپ کمرے کے اندر بھی پودے والے گملے رکھ سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے اقدامات سے ہم فضائی آلودگی جیسے بڑے مسئلے سے جان چھڑا سکتے ہیں گرینری اور پھول انسانی نفسیات کے اوپر کیا اثرات مرتب کرتے ہیں اسلام علیکم سفدہ مریم آپ کی بتائیں کہ یہ جو پھول ہیں انسانی صحت کے لئے کتنے ضروری ہیں یہ پھول اور گرینری جو ہے یہ انسان کی صحت پر ہیلتھ پر بہت زیادہ پوزیٹیو ایمپیکس دالتی ہے جیسے کہ اس سے جیسے گرینری ہے یہ بہت سی بیماریوں سے انسان کو دو لگ ستی ہے اس سے پولوشن میں بہت زیادہ کمی آتی ہے اس میں بہت ساری سانس کی بیماریوں میں کمی آتی ہے جیسے کہ ہم سی او پی ڈی کہہ دیں ہستما کہہ دیں ان سب میں کمی آتی ہے اس کے لئے ہائی بلیٹ پریشر سب سے زیادہ ہے اور یہ محول کو صاف کرتے ہیں مکسر بریک اور بریک کے بعد دیکھیں گے کہ کیا محرکات ہیں پاکستان میں جنگلات بڑھنے کی بجائے مسلسل کم ہوتے جا رہے ہیں دنیا کے صحت مند معاشروں میں اربن گارڈنگ کا تصور بڑی تیزی سے پروان چڑھ رہا ہے امریکہ، کینیڈا، چائنہ، انڈیا، اسٹریلیا، ارجنٹینہ اور درجنوں ایسے ممالک اربن گارڈنگ کا موڈل اپنا کر شہر کی فضائی آلودگی کم کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں مگر پاکستان میں ابھی اس کا رواج بہت ہی کم ہے اربن گارڈنگ سے نہ صرف فضائی آلودگی کم کی جا سکتی ہے بلکہ شہریوں کے لیے تازہ خوراک بھی پیدا کی جا سکتی دہاتی علاقوں کی نسبت شہروں میں آبادی زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہاں درختوں کی تعداد بھی زیادہ درکار ہوتی ہے ارجنٹینہ میں سب سے زیادہ تیس فیصد رکبے پر اربن گارڈنگ کی گئی ہے چائنہ اربن گارڈنگ سے اپنے بہت سے شہروں میں فضائی آلودگی کم کر چکا ہے بہت سے ممالک میں قوانین موجود ہیں کہ گھر میں دیگر سہولیات کے ساتھ درخت بھی لگانا لازم ہے اس کے علاوہ چھتوں کو گرین رکھنے والے قوانین بھی موجود ہیں یعنی چھت پر بھی سبزیاں پودے اور گراسیز لگانا لازم ہیں مگر ہمارے ہاں ابھی اس طرح کا کوئی قانون موجود ہی نہیں ہے بنیادی طور پر پودے لگانے کے تین طریقے ہوتے ہیں براہ راست بیچ سے پودا لگانا کلمے لگانا اور نرسری منتقل کرنا ماہ فروری اور مارچ کو بہترین وقت سمجھا جاتا ہے نرسری منتقل کرنے کا آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ فروری اور مارچ نے کس پودے کی نرسری لگائی جا سکتی ہے کس کو بیچ سے اگا جا سکتا ہے اور کس کی کلم لگتی ہے اور سارا پروسیس ہے کیا پودوں کی کاشت سال میں دو مختلف سیزنز میں کی جاتی ہے ربی سیزن یعنی اگست سے نومبر تک کا سیزن اور دوسرا خریف سیزن جو فروری سے اپریل تک چلتا ہے پودوں کی نرسری بنانے کے لیے ربی کاشت گرین ہاؤس میں جون تا جولائی میں شروع کی جاتی ہے جبکہ پودوں کی منتقلی اگست میں شروع کی جاتی ہے خریف سیزن کے لیے نرسری کی تیاری ماہ جنوری میں کی جاتی ہے جبکہ پودوں کی منتقلی ماہ مارچ میں کی جاتی ہے پودے لگانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ نرسری سے پودے خرید کر لگائے جائیں اس سے باغبانی بہت آسان ہو سکتی ہے موسم سرما ہو یا گرما بہار ہو یا خضا ہر موسم میں آپ کو لاہور میں مختلف اقسام کے پھول نظر آتے ہوں گے اور آج ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں ایسے ہی شخص سے جو لاہور کو پھولوں سے سجا دیتا ہے جی ہاں باغبانی کے ماہر محمد سرفراز ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ان سے لاہور کی خوبصورتی اور پھولوں کے حوالے سے چند سوالات کرتے ہیں السلام علیکم السلام اچھا پھولوں میں دیکھیں تو پھول تو سینکڑوں قسم کے پھول ہیں ہم نے جو لاہور میں تقریباً آپ کو کوئی سو کے قریب پھول نظر آئیں گے جن میں سب سے زیادہ جو نمائیہ نظر آئے گا وہ سردیوں میں آپ کو پٹونیا نظر آئے گا پٹونیا کا پھول جو ہے وہ بہت خوبصورت ہوتا ہے تقریباً اس کے کوئی تیس کے قریب کلر جو ہیں وہ آپ کو پورے لاہور میں نظر آئیں گے اور بقایا گرمیوں میں جو ہے گرمیوں کی الگ ورائٹیاں ہیں اس طرح برسات کی الگ ورائٹیاں ہیں اور سردیوں کی الگ ورائٹیاں تین سیزن کا جو پھول ہے وہ ہم یہاں پہ تیار کرتے ہیں اچھا تین جو سیزن ہے وہ کب شروع ہوتے ہیں کب ختم ہوتے ہیں تینوں کی لیدہ لیدہ تفصیل بتائیں گرمیوں کی جو فلاورنگ والے پودے ہیں جو پلانٹ ہیں اس کی ہم جو ہے سوئنگ فروری مارچ میں کرتے ہیں یعنی نرسری بناتے ہیں فروری مارچ میں اس کے بعد ان کو شفٹنگ جو ہے ہم اپریل میں شروع کر دیتے ہیں اپریل مئی جون میں اس کی شفٹنگ ہوتی ہے وہ فلاورنگ پہ پھر آ جاتے ہیں اس کے علاوہ نیکس جو ہے اس کو میری گولڈ جافری اس کی ہم سوئنگ جو ہے وہ اگست میں شروع کر دیتے ہیں وہ اگست سے لے کر جنوری تک جو ہے نا وہ فلاور دیتا ہے اپنا اس کے بعد پھر نیکسٹ ہمارا جو سردیوں کا شروع ہو جاتا ہے اس کو ہم اکتوبر میں شروع کرتے ہیں اکتوبر نومبر اس کی سوئنگ ہوتی ہے پینتی سے چالیس دن اس کی پنیری تیار ہونے میں لیتی ہے اس کے بعد جو ہے وہ پھر اس کو ہم زمین میں ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں اور تین سے ساڑھے تین مہینے اس کا جو ہے نا پھول رہتا ہے آپ کو جو ہے سردیوں کی فلاورنگ جو ہے وہ فروری مارچ اپریل مئی تک جو ہے نا آپ کو وہ سردیوں کی فلاورنگ نظر آئے گی آپ کو اچھا یہ بتائیں کہ جو لوگ گھروں میں نرسری لے کے جاتے ہیں اور جا کے اکثر ان کی شکایت ہوتی ہے کہ پھول نکلے نہیں یا پودہ جل گیا ہے یا اس کی گروتھ نہیں اس کی کیا وجہات ہو سے اس کے لئے یا تو آپ کو ایک ایکسپرڈ مالی رکھ لیں یا خود آپ انٹرسٹڈ ہوں تو پھر اس میں آپ کو کسی ایکسپرڈ سے مشورہ کر کے یہ ایک سمندر ہے ہارٹی کلچر باگبانی ایک سمندر ہے اس میں ہزاروں قسم کو آپ کو پول ملیں گے جن میں سیزنل بھی ہوں گے پرینیل بھی ہوں گے گلاب ہے اس طرح بہت ساری ورائٹی ہیں شربز ہیں ٹریز ہیں جن پر فلاور آتے ہیں تو ہر چیز کا لگانے کا ایک الگ ٹائم ہے اس کی گروتھ کا الگ ہے نرسری کسی نے بنی بنائی لے لی ہے اب اس نرسری کو ٹرانسپلانٹ کرنے کے کیا سٹیپس ہیں اس کو پانی کب لگانا ہے کھات کونسی لگانی ہے اور ٹرانسپلانٹ کرنے کا کیا طریقہ کار ہے تین سے چار انچ کا پودا ہو جائے تو اس کو ہم ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تقریباً ایک مہینے کا پودا بیج لگانے کے بعد بنجے تو اس کو ٹرانسپلانٹ کیا جاتا ہے ان سردیوں کے اندر پانی ہم ایک دن لگا لیں تو تین دن نکل جاتے ہیں چار دن نکل جاتے ہیں گرمیوں میں دن میں دو دفعہ لگایا جاتا ہے اچھے ان کو کھاتے کونسی ڈلتی ہیں تاکہ اچھے پھول آئیں کھاتے ہیں جو ہیں اگر ہم آرگینک کی بات کریں تو لیف کمپوسٹ فارمی آر منیور بہترین کھاتے ہیں ان کے لیے مٹی میں ملا کے آپ ان کو استعمال کریں اچھا اگر ہم کیمیکل کھاتوں کی بات کریں تو یوریا ڈی اے پی اور این پی کے کا موشلی استعمال ہوتا ہے جو اس کا بیٹ تیار کیا جاتا ہے جہاں ہم نے نرسری منتقل کرنی ہے اس میں مٹی کا اور کمپوسٹ کا کیا ریشو ہونا چاہی ہے اگر آپ نے اچھی فلاورنگ لینی ہے خودے کی گروتھ اچھی آپ چاہ رہے ہیں تو اس میں آم مٹی نہ ہو اس میں بھل ہو سیلٹ ہو دریائی ہو یا نیرکی ہو تو بہت بہترین ہے اس میں مٹی کی بھل کے اندر آپ نے دو حصے بھل ہو اور ایک حصے اس میں آپ نے جو ہے نا فارم یاد منیور جو ہے اور لیف کمپوسٹ کا مکسچر جو ہے نا وہ ڈالنا ہے پانی لگانے میں کیا گلتی کرتے ہیں عام طور پر؟ پانی میں جب بھی چھوٹے پودے کو ہم ٹرانسپلانٹ کرتے نا اس کو شاور کے ذریعے پانی لگائیں ڈریکٹ اگر ہم پائپ سے پانی لگائیں گے تو وہ مر جائے گا جی سرفرا صاحب بہت شکریہ آپ بھی اپنے لان اور گھر کو اگر پھولوں سے خوبصورت کرنا چاہتے ہیں تو یقینا یہ بتائے گے طریقے آپ کے لیے مفید ثابت ہو سکتے ہیں اپنے گھر کے لان فارم ہوسیز یا پارکز کو پھولوں پھولوں اور گھاس سے کیسے سجانا ہے یہ جانے کے لیے اس وقت ہم ماہر باغبان کرتو لیند صاحبہ کے ساتھ موجود ہیں جو اس کام کی ماہر ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا کیا سٹیپس ہیں جن کو فالو کر کے گھر کو اور فارم ہوس کو زیادہ خوبصورت بنایا جا سکتا ہے اسلام علیکم والیکم اسلام بتائیے گا کہ کیا کیا سٹیپس ہیں جن کو فالو کر کے ہم اپنے گھروں کے لان کو خوبصورت بنا سکتے ہیں اور باقی جو فارم ہوسیز ہیں ان کی خوبصورتی میں اضافہ کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہماری لینڈ کی پرپریشن آتی ہے ہم اس میں کھارٹ ڈالتے ہیں لینڈ کو رپیئر کرتے ہیں سب سے پہلے ہماری جو نئین انگریڈینٹ ہوتا ہے وہ گھاس ہوتا ہے جب ہم گھاس کی پرپریشن کرتے ہیں ہم گھاس کو لگاتے ہیں تو اس کے اندر ویڈز نہ اگیں اس کے لئے ہم ویڈی سائٹ ڈیوز کرتے ہیں اس کا سپری کرتے ہیں تو جب ہماری لینڈ پرپیئر ہوتی ہے اس کے بعد اس کے اوپر ہم نے کیا ڈیزائن کرنا ہے یہ ہم سیکنڈ سٹیپ اس میں آتا ہے اچھا کتنے پرسنٹ ایریا پر گھاس ہونی چاہیے اور کتنے پرسنٹ ایریا پر گھر سٹرکچر ہونا چاہیے اس سے بہت سے تعدے ہیں آپ کے ساتھ ایریا طرف سے پر بھی چیستی کرتے ہیں ازا بھی اس کے بداتا ہے جز دیگر میں آورا چکے ہیں آپ کے ساتھ ایریا پرسنل چوائس کے آیر روز تو تم نے اپنے گرین regesta پوششن رکھنا ہے یا اپنے کچھ کنٹریٹ ٹائپ چیزیں کچھ کنر vocal HAVE تو اس س matching در ہے آتے آرہ سکیپنگ بھی آتی ہے دو ٹائپ ہوتی ہیں ہارڈ لانڈسکیپنگ اور سوفڈ لانڈسکیپنگ سوفڈ لانڈسکیپنگ کے اندر آپ کی پلانٹیشنناてی ہے اپکے فلاورزاتیں آرہ چیزیں کبھی میں مانگ et hostelانوں کو اس سنرے پرنچنگ کیے آپ ہارٹ کیپنگ کے اندر آپ باقی سارے سٹرکٹرز کو ایڈ کرتے ہو رو کا انگریڈنٹ ایڈ کر سکتے ہو کچھ واکویز بنا سکتے ہیں کچھ کنکریٹ کا جو ایلیمنٹ ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر تو سر یہ سارے جو ہیں وہ سٹرکٹرز کے اندر آپ اس کو پروپر ڈیزائن بھی دے سکتے ہیں آپ نے آلڈیڈی ایک سپیسیفک ڈیزائن جیسے ہم پیپر پر ڈرائنگ کرتے ہیں نا لینڈسکیپنگ بلکل ویسا آرٹ ہے اچھے یہ بتائیں گے ہمارے اکثر چھوٹے گھر ہیں پانچ مرلے کا دس مرلے کا ان کی چھتے ہیں وہ بلکل خالی ہیں جبکہ دنیا میں ایک گرین روف کا کونسپٹ ہے اگر ہم اپنی چھتوں کو گرین کرنا چاہیے تو اس کے لیے آپ کیا کہیں گے سر اس کے لیے سب سے پہلے ایک آرٹیفیشل گراس کا آ چکا ہوا ہے اگر میں آرٹیفیشل سائٹ پر جانے ہم اپنی چھتوں کو گرین کرنے کے لیے آرٹیفیشل گراس کو یوز کر سکتے ہیں ایک لک دینے کے لیے جی میں ہم آپ کا بہت شکریہ اپنے گھر یا فارماؤس کو ڈیزائن کرنے سے پہلے اس کی لینڈسکیپنگ سے پہلے یقیناً آپ کو ایک اچھا سا میپ بنانا چاہیے تاکہ اس کی ایکزیکیوشن میں آسانی ہو سکتے ہیں اقوام متحدہ کے ادارے فوڈ این اگریکلچر اورگنائزیشن کے مطابق پاکستان میں جنگلات کا رقبہ دو اشاریہ دو فیصد ہے جبکہ حکومت پاکستان کے عداد و شمار کے مطابق جنگلات کا رقبہ پاکستان کے کل رقبے کے چار اشاریہ آٹھ فیصد ہے بین الاقوامی قوانین کے مطابق جنگلات کا رقبہ کل رقبے کے تیس فیصد ہونا چاہیے کیا وجوہات ہیں کہ پاکستان میں یہ رقبہ کم ہوتا جا رہا ہے اور لاہور میں بھی کچھ اسی طرح کی ہی صورتحال ہے آئیے چند وجوہات جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کم جنگلات کس طرح معاشی اور معاشرتی مسائل کا سبب بنتے ہیں درختوں کی کمی فضائی آلودگی کا باعث تو بنتی ہی ہے اس کے ساتھ معاشی نقصان کا بھیز ریا ہے درختوں کی کاشت کم ہونے سے ٹمبر انڈسٹری بھی بہت سے مسائل کا شکار ہو جاتی ہے اور لکڑی سے بننے والی تمام آشیاں انتہائی مہنگی ہو جاتی ہیں ماہرین نفسیات کے مطابق ہریالی انسانی نفسیات پر بہت مصبت دسرات مرتب کرتی ہے آنکھوں کی صحت کے لیے بھی ہریالی بہت اہم کردار ادا کرتی ہے فلوری کلچر میں مہنگے پودوں کی بات کریں تو بنتسائی ایک مہنگا اترین پودا ہے جس کی قیمت کم از کم پچاس ہزار روپے سے شروع ہوتی ہے اور پانچ لاکھ روپے تک جاتی ہے اور اس وقت ہم پاکستان کے پہلے بنتسائی گارڈن میں موجود ہیں اور اس گارڈن کے حوالے سے مزید جاننے کے لیے آصف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کا تعلق ہارٹی کلچر اتھارٹی سے ہے اسلام علیکم آسیر صاحب یہ بتائیں کہ اس کی قیمت اتنی زیادہ کیوں ہے والیکم اسلام صاحب یہ سب سے پہلے تو نیاپود ہے اور یہ جپانی ٹیکنیک سے اس کی گروہت ہوتی ہے اور اس کی نیچرل گروہت کو روک کے تو اسے جو ہے اس کی جو ہے نگداش کا کام جو ہوتا ہے یہ کافی لونگ ٹرم ہے 20 سے 25 سال بھی لگتے ہیں بونسائی کہتے کیوں ہے جس طرح ہم پنجابی میں بونہ بولتے ہیں چھوٹی چیز کو تو بونسائی اسی سے ورڈ سے بونہ بولتے ہیں تو اس سے بونسائی گارڈن جو ہے جہاں پہ ابھی آپ موجود ہیں یہ جلانی پارک میں پاکستان کا پہلا بونسائی پارک موڈل ہے جو ڈی جی پی ایچے کی پرسنل انیشیٹیف پہی ہے جو ہم نے یہاں پہ بنایا ہے شہری کیا وجہ سے پہلے کیوں نہیں بنایا یہ اتنا زبردست پودا ہے اس سے پہلے بونسائی کا جو ہے جلو بٹینیکل گارڈن میں تھا لیکن وہ ان کی ہائٹ جو تھی کوئی چھے ساتھ فوٹ کہہ لیں لیکن وہ خوبصورت بونے تھے لیکن اس لحاظ سے نہیں جس طرح درکھ جاتا ہے اپنی جس طرح نارمل درکھ ہائٹ والے ہوتے ہیں پچی سے تیس فوٹ بھی جاتے ہیں چالیس فوٹ بھی جاتے ہیں لیکن وہ انڈر ٹین تھے اچھا یہ انڈور پلانٹ ہے یہ بتائیں کہ اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے جب ہم اس کو اپنے حال میں یا کمرے میں رکھتے ہیں تو سائنٹیفی کے لیے اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے بیسیکلی جس طرح دوسرے دکھت آپ کو اکسیجن دیتے ہیں مطلب کہ یہ اکسیجن کے لیے آپ کو گھر میں جگہ کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے کہ بغیر آپ کے گھر میں اگر آپ کو گارڈنگ کا شوک ہے باغبانی کا گھر میں شوک ہے تو آپ یہ پلانٹس اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں چلنجی زبردست اگر آپ کے پاس بھی گھر میں کم جگہ ہے تو آپ بھی بونسائی کا پودہ رکھ کر اکسیجن بھی حاصل کر سکتے ہیں اور یہ خوبصورتی کا بھی بہترین ذریعہ ہے اب آپ بھی صرف پانچ سو روپے خرچ کر کے گھر کو پھولوں سے سجا سکتے ہیں کیونکہ پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی اب سستے دامو پھولوں کے پودے لہور بھر میں فراہم کر رہی ہے مقصر بریک اور بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ آپ کہاں کہاں سے یہ پودے لے سکتے ہیں سٹے وید آس ویلکم بیک جیو گریفکلی پاکستان ایک ایسے خطے میں واقع ہے جہاں اردگرد کے ممالک فضائی آلودگی پھیلانے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں فضائی آلودگی پھیلانے والے ممالک کی فہرست میں پاکستان ایک سو اٹھاون میں نمبر پر آتا ہے جبکہ متاثرہ ممالک کی لسٹ میں پاکستان آٹھویں نمبر پر ہے یعنی ہم نہ کردہ گناہوں کی سزا بھگت رہے ہیں اور اس کا حل صرف درخت لگانا ہے یعنی بہت زیادہ پلانٹیشن آئیے دیکھتے ہیں کہ اس خطے میں کون سا ملک کتنی فضائی آلودگی پھیلانے والے ممالک کی فہرست میں چائنا نمبر ون ہے جو گلوبل آلودگی میں تیس فیصد کا حصہ ڈال رہا ہے دوسرے نمبر پر امریکہ آتا ہے جو فضائی آلودگی میں پندرہ فیصد کا حصہ دار ہے تیسرے نمبر پر ہمسایہ ملک انڈیا ہے جو فضائی آلودگی میں سات فیصد حصہ ڈال رہا ہے چوتھے نمبر پر روس ہے جس کا فضائی آلودگی میں پانچ فیصد اور پانچوے نمبر پر جاپان جو گلوبل فضائی آلودگی میں چار فیصد کا حصہ ڈال رہا ہے وطن عزیز فضائی آلودگی پھیلانے والے ممالی کی فیرست میں بہت نیچے ہے حکومت پنجاب کی طرف سے قائم کیے گئے ادارے ہارٹیکلچر اینڈ لینڈسکیپنگ انسٹیوٹ میں تین ماہ سے ایک سال تک کے مختلف باغبانی کے کورسز کروائے جاتے ہیں جن کی کوئی فیسٹ نہیں لی جاتی کوئی عمر کی قید نہیں ہے اور تعلیم صرف میٹرک درکار ہے آپ بھی اس میں شرکت کر کے آن ہینڈ ٹریننگ لے سکتے ہیں یہ بلکل عملی تربیت ہے جو آپ کو ایک پروفیشن دیتی ہے جو آپ کو ایک روزگار کا ذریعہ دیتی ہے اس کورس سے نہ صرف آپ اپنے گھر کا لون اور با خوبصورت بنا سکتے ہیں بلکہ اس کو بڑا اچھا ذریعہ روزگار بھی بنایا جا سکتا ہے فلوری کلچر اینڈ لینڈسکیپنگ انسٹیوٹ طلبہ کو عملی تربیت دینے کے لیے انتہائی اہم کردار ادا کر رہا ہے یہاں سے آپ کمپیوٹرائز لینڈسکیپنگ، موسمی پھولوں کی افضائش، گریلو پودوں کی افضائش، کچن گارڈنگ، زینطی پودوں کی فارمنگ، زینطی پودوں کی فارمنگ وغیرہ کی ٹریننگ لے سکتے ہیں یہ ٹریننگ سینٹر باغ جناہ میں واقع ہے جہاں مختلف اقسام کے پھلدار اور پھولدار پودوں پر عملی ٹریننگ دی جاتی ہے یہ حقیقت ہے کہ لاہور میں باغ بانی بہت کم ہے، آپ کو گھروں میں بہت کم پھول اور پودے نظر آئیں گے اس کی وجہ کیا ہے؟ لوگوں میں شوق نہیں ہے، یا اس کی اہمیت کا پتہ نہیں ہے، یا پھر کوئی فائننچل رکافتے ہیں یہ جاننے کے لئے اس وقت ہمارے ساتھ عباس صاحب موجود ہے، ڈپٹی ڈریکٹر ہیں، پاک سینٹ ہارٹیکلچر تھارٹی کو ان سے پوچھتے ہیں کہ لوگ گھروں میں باغ بانی کیوں نہیں کرتے اسلام علیکم صاحب جو علیکم صاحب صاحب فرمائیے کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے لوگوں میں شوق نہیں ہے باغ بانی کیا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی جیسا آپ نے کوئیسن کیا ہے اس کے مطلق کرد یہ ہے کہ آپ بہت ساری اویرنس آ چکی ہیں لوگوں میں اور پی ایچ اے نے خاص کر یہ اویرنس پیدا کیا ہے کہ آپ گھروں میں پھول ضرور لگائیں اور لوگ لگا رہے ہیں لیکن اتنی اویرنس نہیں ہے کہ اس کی جتنی ہونی چاہیے اور اس بار ہم نے فی میلز کو ادھر برتی کیا ہوا ہے اور وہ ہستہ ہستہ لوگوں کو بتا رہی ہیں کہ پھولوں کی کون کون سی اقسام ہے کس کس سیزن میں لگائی جاتی ہیں اور کہاں کہاں ان کو لگانا چاہیے اس سے پہلے ان کی جو مٹی ہے وہ کیسی ہونی چاہیے اس پر خادوں کا استعمال کیا ہو رہا چاہیے یعنی ہم پوری ٹریننگ دے رہے ہیں ہاں جی اس کو ہم ٹریننگ دے رہے ہیں اس ٹریننگ میں اگر کس نے پارٹسپیٹ کرنا ہو تو اس کا کیا ٹھیک ہے تو وہ ہمارے باغ جناں کے اندر ایک فلوری کلچر ایڈ لینڈسکیپنگ کا ادھارہ کھلا ہوا ہے تھری منت کی ونز یئرز کی اور ٹو ویکس تری ویکس کی کلاسز ہوتی ہیں فی میل اور میلز وہاں آتے ہیں پھولوں کی ارینجمنٹ اور اس سے متعلقہ جو پھولوں کی بجوائی اور پھولوں کا جو روٹ سائٹز ہیں ان کے متعلق وہ بتاتے ہیں تو یہ فری آف کاسٹ ہے یا اس کا چارج کرتے ہیں اس کی یہ فری آف کاسٹ ہے اور جہاں پہ فلوری کلچر ایڈ لینڈسکیپن کی بقاعدہ ٹریننگ دی رہا تھا اچھا آپ نے بتایا کہ تین ماہ کی ہے اور پھر ایک سال کی ہے تو اس کا پھر آپ بقاعدہ سرٹیفکیٹ ایشو کرتے ہیں تو اس کا جو کریٹیریہ ہے وہ کیا ہے کم از کم کتنی کوالفکیشن ہونی چاہیے اس میں کم کم کوالفکیشن اس کی میٹروکلیشن ہونی چاہیے اور اس سے زیادہ ہو تو بہت اچھی بات ہے وہاں پہ گورنمنٹرین انسٹریکٹر وغیرہ بھی ہائر کی ہوئے ہیں اور ایک بقاعدہ آدارہ ہے جو تربیہ دیتا ہے اور بہت سارے لوگ اس سے استفادہ اصل کر رہے ہیں جی بہت شکریہ حکومت کی طرف سے یہ زبردرس آفر ہے جی فلوری کلچر اور لینڈسکیپنگ کی اگر آپ ٹریننگ لینا چاہتے ہیں تو آپ اس میں شرکت کر سکتے ہیں پھولوں کی کشش نہ صرف بڑھوں کو بلکہ بچوں کو بھی اپنی طرف کھینچ ہی لیتی اس وقت ہم ایک پارک میں موجود ہیں جہاں چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے سے بچے پھول دیکھنے آئے ہیں جب ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ پارک میں کیا دیکھنے آئے ہیں اور اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے جی بیٹا ہمیں پول اچھے لگتے ہیں ہم اس سے ادھر آتے ہیں یہاں کے انوائرمنٹ بھی ہمیں اچھے لگتی ہے اور ہمیں ہمارے سالے مانونمات آتا ہے اچھا آپ مہینے میں کتنی دفعہ آوٹنگ کرتے ہیں اس طرح کے گارڈن میں ہفتے میں ایک دفعہ دو ہم آتے ہیں اچھا بیٹا آپ بتائیں آپ کو کیسا لگتا ہے پارک میں آگے پارک میں آگے مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور یہاں پہ بہت سائے فلاورز بھی ہیں اچھا آپ بچے زید کرتے ہیں پارک میں آنے کے لیے یا آپ خود لے کے آتے ہیں جی بلکل بچے بہت زید کرتے ہیں تنگ کرتے ہیں بلکہ چھٹی ہوتے ہی شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم لوگ انہیں پارک جانا ہے ہمیں لے کے جاؤ اس کے بعد ہم انہیں لے کے آتے ہیں تو ان کی خوشی دیکھیں ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے اچھا ظاہر ہے یہ گھر سے نکلنا اور ٹریول کرنا یہ ساری چیزیں ایک آس کرتی ہیں ٹائم بھی ہے پھر پیسہ بھی انوال ہوتا ہے تو آپ کس طرح کنونس ہو جاتے ہیں کہ بچوں کو پارک لے کے جائیں ہفتے میں دو دفعہ دیکھیں بچوں کی خوشی میں ہی ہماری خوشی ہے تو بچے جب کہتے ہیں مجھے کہیں بھی جانے کا کہتے ہیں تو پھر میں ان کو لے کر آ تو زیادہ میں پریفر اسی پارک کو کرتا ہوں کیونکہ یہاں کا انوائرمنٹ بہت اچھا ہے اور یہاں پہ ایک بچوں کی واک ہو جاتی ہے ہماری بھی واک ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ بچے اپنا انوائرمنٹ کرتے ہیں اس وجہ سے یہاں پہ آیا جاتا ہے یہ بلکل پارک جو ہیں وہ خوبصورتی کے ساتھ ساتھ واک کا اور صحت ماند زندگی کا بھی بہترین راز ہے باغبانی میں سب سے بڑا مسئلہ چرو ٹو ٹائپ یعنی اصلی نسل کے پودوں کی دستیابی ہوتا ہے مگر اب یہ مسئلہ پاک سینڈ ہارٹی کلچر آتھورٹی نے ختم کر دیا ہے کیونکہ وہ اصلی نسل کے پودے لاہور بھر میں فراہم کر رہے ہیں یہ سپلائی آن لائن بھی ہے اور سٹیشن سے آ کے بھی آپ لے سکتے ہیں عبد الماجد صاحب موجود ہیں جو اس پورے سیٹ اپ کو رن کر رہے ہیں ان سے مزید جانتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے عوام کو کیا کیا سہولیات فراہم کی جا رہے ہیں اسلام عبد الماجد صاحب سب سے پہلے یہ بتائیں کہ یہاں سے کس کس نسل کے آپ پودے فراہم کر رہے ہیں سر یہاں پہ ہم انڈور اوٹڈور شرک شریف کلائنبرز اور ایک جو اپنی پلانٹس لوگوں کو فراہم کر دی ہیں جو کے پہلے موجود نہیں تھے لیکن اب پبلی کے لیے سستے داموں میں مارکنی ویٹ سے 30 to 50% آف کے یہاں سے مزید ہیں تیس سے پچاس فیصد ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں آپ اوپن مارکیٹ سے تاکہ کوئی بھی انسان گلور کے اندر یا لوگ سے باہت سے آکے پودے لیتا ہے اس کو یہاں پہ ایک تو ڈسکاؤنٹ ملے گا اور وہ اس کو جب گرمے پودوں کو رکھے گا سب ایزیلی پودے رکھ سکتی ہیں گرمے اس میں یہ نہیں ہے کہ امیت اب کا صرف خود دے گریب نہ خود دے اس سارے اجر سے آکے پودے لے سکتے ہیں اچھا آپ کے پاس زیادہ تر جو انڈور کے پلانٹس ہیں وہ کون کون سے ہیں انڈور میں ہمارے پاس کافی پلانٹ ہیں پہلے بیسک پلانٹ چلتے تھے لوگوں گرمے بنی پلانٹ وغیرہ اب ہم نے اس میں کافی زیادہ ان کیسی کی ہے جس کا منبچار کسیم کے انڈور پلانٹس ہیں جس کا اندر دکن ہے ایرلو نیمہ ہے اور اکڈوٹن وغیرہ جس سارے کافی کسیم کے پودے ہیں جو ہمارے پلانٹس ہیں اچھا مینیمم جو پودا ہے وہ کتنے کا ہے میکسیمم کتنا ہے جو انڈور میں لوگ استعمال کر سکیں مینیمم ہمارے پاس جو انڈور کا پودا ہے وہ ہندر سے سارڈ ہوتا ہے اور فائف کارنٹ رکھ جاتا ہے یعنی صرف سور پیسے لوگ گھر میں پودا رکھ سکتے ہیں شابدل ماجید صاحب ہمارے پاس اس فقت جو پھلوں کی نرسری ہے وہ کون کونسی ہے کیا سائز ہے اس کا اور اس کی کیا پرائز ہے اس ٹائم میں ہمارے پاس جو پھلوں کے پودے ہیں وہ زائے تر ہمارے پر اٹھارہ انچ کی ہیں اور اس کے اندر ہمارے پر لگاٹ ہے کنو ہیں زیتون ہیں لیممن ہیں اور اس طرح کے اور بھی اپل بھی ہے یہاں پر کافی قسم کے پودے مجید ہیں کچیس قسم کے مادر فورس اس طرح آویلیبل ہیں جو کہ ہم مارکی ریٹ سے بہو سسطہ دے رہے ہیں اس کی پرائز ہم بھی جو ہمیشم کیا ہے اس نے اٹھارہ انچ کی پودے مجید ہیں اس کا کافی بڑا پودے ہوتا ہے جو آپ کو ایزیلی یہاں سے مل جائے گا اچھا آرڈر دینے کا طریقہ کیا ہے اگر بندہ شہر کی کسی کونے میں بیٹھا ہے تو وہ آپ سے پودے لینا چاہ رہا ہے اس کا طریقہ کیا ہے جی سر اس کے دو تریکے کا ہے ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ہمارے پاس میشو مرسی گبرگ میں آئیں یہاں پر بھیجر کنے پودے اور آپ یہاں سے لے جائیں اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ آن لائن آپ پلیس کر سکیں اورڈر پی ایچے نرسری ڈور کوم پہ آپ جائیں بندے کے بعد اس کا مبائلٹ ٹکنولوجی ہے موبائل سے وزٹ کر لیں کمیٹر سے وزٹ کر لیں وہاں سے اپنا پودا سیلیکٹ کریں سائٹ سیلیکٹ کریں اور پلیس کر دیں چاہے ایک پودا لیں چاہے سو لیں ہم ان کو گلیوری ویڈن ٹو دیس ان کو دے دیتے ہیں یعنی گھر تک گلیوری دیتے ہیں جی عبدالماجی صاحب بہت شکریہ باغبان حضرات کے لیے بہت سنہری موقع ہے کہ آپ پی ایچے کی نرسری سے اچھی کوالٹی کے پودے انتہائی سستے داموں لے سکتے ہیں اگر آپ بھی اپنے شہر کی قدرتی خوبصورتی بحال کرنا چاہتے ہیں اور فضائی آلودگی سے نجات چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی راستہ ہے ایک ہی طریقہ ہے زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں حکومت ہر جگہ درخت نہیں لگا سکتی ہر شہری کو اپنا فرض ادا کرنا ہوگا پاک سینڈ ہارٹی کلچر آتھارٹی آپ کو سستے داموں پودے فراہم کر رہی ہے پورے لاہور میں مفت گلیوری کی جا رہی ہے پودے لیں اور لگائیں تاکہ ہم آئندہ نسلوں کو ایک صاف شفاف محول مہیا کر سکیں اجازت دیجئے خدا حافظ